اسلام علیکم چوزے کے ابتدائی دنوں میں نکے داشت کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو ایک دن سے لے کر چالیس دن تک مکمل ہر چیز کا شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ ویڈیو خاص طور پر ان فارمرز کے لیے بہت ہی فائدہ منثابت ہونے والی ہے جو نئے سیرے سے اپنی فارمنگ سٹارٹ کر رہے ہیں انہیں فارمنگ کی علیف بے کا بھی نہیں پتا انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کس کوالٹی کا چوزہ خریدنا ہے آپ نے کون سی فیڈ استعمال کروانی ہے اور کس کس ٹائم پر استعمال کروانی ہے اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا مکمل شیڈول اور میڈیکیشن کا مکمل شیڈول آپ نے کون سی انٹی بیوٹک کا بھی یوز کروانی ہے اس کے ساتھ آپ نے وائٹیمن کا پورٹر کا بھی یوز کروانا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلے بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چوزہ کی کوالٹی کے اوپر اگر آپ کے چوزہ کی کوالٹی اچھی ہوگی آپ کا چوزہ اچھا ویٹ گین کرے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اچھا منافع دے کر جائے گا اگر آپ کے چوزہ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی آپ بی یا سی گریڈ کا چوزہ لیتے ہیں یا سٹارٹر چوزہ لیتے ہیں تو اس کی آتے ہی مورٹیلٹی ہو جائے گی وہ چوزہ آپ کا ویٹ بھی گین نہیں کرے گا اور آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا تو اس چیز کو سب سے پہلے آپ نے مند نظر رکھنا ہے کہ چوزہ آپ کا اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے تو اچھی کوالٹی کا چوزہ ہمارے پاس بھی دستیاب ہے بالکل کم ریٹ پر آپ کسی بھی ہیچری سے ریٹ کے پتہ کر لیں اس کے بعد ہم سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی کوالٹی کا چوزہ کم ریٹ پر ہم پروائیڈ کریں گے تو اس کے ساتھ جو بھئی ہم سے چوزے کی بکنگ کروانا چاہتا ہے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر چال رہا ہے آپ ہمیں کول کر کے یا ورسا پہ میسج کر کے اپنا چوزہ بک کروا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں ویکسنیشن کے شیڈول کے اوپر ایک دن سے لے کر چالیس دن تک چوزے کو ٹوٹل تین ویکسنز ہوتی ہیں پہلے دن پر میریس کا ٹیکہ ہوتا ہے جو کہ ہم آپ کو لگا کے دیں گے باقی دوسرے نمبر پر پانچویں یا چھٹے دن پر انڈی آئی بی کی ویکسن ہوتی ہے اور وہ ویکسن پانی میں ہوتی ہے کوائل ملتی ہے ایک بزار سے آپ کو وہ اپنے پانی میں انزرٹ کر کے جتنے بھی آپ کے ڈرنکر ہوں گے سب میں ٹیکے بار بار کے انزرٹ کرتے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری ریکسین پندر میں یا سول میں دن پہ ہوتی ہے گمبوروں کی وہ بھی اسی طرح ہی کرنی ہے اس کے علاوہ تیسری ریکسین پچھویں سے چھویں دن پہ انڈی لسوٹا کی ہوتی ہے اس کا بھی طریقے کار یہی ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں فیڈ کا شیڈول کے اوپر فیڈ کا شیڈول یہ ہے کہ جب چوزہ آپ اپنے فارم پر ایک دن والا چوزہ لے کر آئیں تو اس کو آتے ہی شاپ پر یا اخبار نیچے بچھا کے اس پہ فیڈ ڈالیں کیونکہ چوزہ پیچھے سے بھکا ہوتا ہے تو کرنیلی آپ اس کے آگے چوبیس گھنٹے پہلے دو یا تین دن کے لیے اس کے آگے چوبیس گھنٹے فیڈ رکھیں تاکہ وہ اس کو پتہ چاہ سکے یہ فیڈ ہے میں نے اسے کھانا پھر آستہ آستہ فیڈ ہے برطن میں شفٹ کرتے جائیں پہلے دو سے تین دن جو آپ نے فیڈ یوز کرنی ہے وہ پریس ٹارٹر فیڈ اور سٹارٹر فیڈ یوز کروانی ہے چوزہ کو پہلے دس دن تک یہ بلکل بریق فیڈ ہوتی ہے چوزہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو آسانی سے کھا سکتا ہے پھر پہلے دس دن کے بعد آپ کو چودہ نمبر کے نام سے گروہ فیڈ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوگی کسی بھی اچھی کمپنی کے آپ فیڈ لے لیں نیشنل فیڈ اسلام آباد فیڈ سپریم فیڈ کسی بھی اچھی کمپنی کے لے لیں وہ آپ نے اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی فیڈ آویلیبل ہے ہم سے بھی لے سکتے ہیں تو پہلے دس دن کے بعد آپ نے گروہ فیڈ استعمال کروانی ہے اور وہ آپ نے چالیس سے پنتالیس دن تک آپ نے پھر وہ ہی یوز کروانی ہے وہ تھوڑی سی موٹی فیڈ ہوتی ہے پہلے دس دن کے بعد پھر آپ چوزہ وہ ایزیلی کھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات سے سانی سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر پانچ سے چھ دن کے بعد ایک دفعہ ملٹی وائٹیمنز کا پورٹر لازمی پانی میں چلائیں اس میں ہائی ویٹ پورٹر یا وائٹا سول آپ کو بزار سے ایزیلی مل جائے گا اس کے علاوہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز اور ریٹس کے ریٹڈ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں